موسٹ آف دی علماء جو ہیں وہ روتھ کو کنسیل کر رہے ہیں اور وہ سچائی وہ حقائق وہ اصلیت یعنی وہ ریالیٹیز کو فیکٹس اور وہ روتھ آیا نہیں کرتے جو در حقیقت دین اور قرآن و سنت یعنی اس کی لائٹ میں ایکیورٹ ہوں بائی ایکیورٹ ایک مینز کہ ان کی تصدیق کی جا سکے وہ در حقیقت وہ سچ ہو جو کسی بھی وجہ سے اچھا میں تھوڑا سا پہلی ہاں پہ یہ بھی کلیر کر دوں کہ کیوں علماء جو ہیں فقائق کچھ چھپاتے ہیں کب چھپاتے ہیں اس کی ضروریات کب پیش آتی ہیں وقتن کا وقتن کب پیش آئیں آور پیسٹ فیو سنچریز یہ سارا معاملات کب شروع ہوا اس کی وجوہات کیا ہیں جب آقا علیہ السلام کا وسال ہوا تو اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ سب کے لیے تھوڑے سے مشکل ہو گئے اور امیڈیٹلی امت نے جو مسائل دیکھے وہ انہوں نے نہیں پیشتے ہیں نہیں پیشتے ہیں آپ یہاں سے تصور کیجئے کہ یہ بات ایک دم سے فلرش کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ آقا علیہ السلام کا وسال ہوا گیا یہاں تک حضرت عمر اللہ نے تلوار نکال لی تھی اور کہنا شروع کر دیا تھا اگر کوئی یہ کہے گا کہ آقا کا وسال ہوا گیا اور میں اس کے گردن اتاظ ہوں یعنی یہ شاک ویف جو تھی یہ مومن کے لیے اس وقت دائجسٹ کرنا ایکسپٹ کرنا پوسبل نہیں تھا پھر اس کے بعد کیا کیا ہوا حضرت بلال رضی اللہ عنہ جس انگزائیٹی اور کس ڈپریشن کا شکار ہوئے وہ ہم نے اسٹری میں پڑھا پھر آقا علیہ السلام کی فیملی کس طرح سے امیریٹری سپر کرنا شروع ہوئی وہ ہم نے اسٹری میں پڑھا پھر کس طرح خلافت کے مسائل شروع ہوئے کس طرح جھوٹے نبی کے دعوے شروع ہو گئے اس طرح سے یہ تمام کے تمام مسائل جو ہیں جو آقا علیہ السلام کی وجہ سے سپریسٹ تھے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے ایزت وہ اچانک سے پورا ایک سلاب بن کے اور گو کے وہ دنیا کے فائنسٹ کریئیٹڈ سٹورنٹس اور فالورز اف کمپینیند اف دے پرافٹ تھے لیکن مسائل بھی انہی کی استطاعت کے مطابق بہت بڑے بڑے تھے اور بہت گریو ایشیوز تھے جو ان ہستیوں کو درپیش ہوئے اور ان مسائل کے حل کے وقت تدبر حکمت مسلحت یہ تمام چیزیں ایز ای ویپن یوز کی گئیں ایز ایڈیفنس شیلڈ یوز کی گئیں کہ کب کیسے فیصلے کرنے ہیں ایسا نہ ہو کہ جلدبازی میں یا سینٹیمنٹس میں یا ایموشنز میں کوئی ایسے فیصلے رونما ہو جائیں جس سے گریٹر لاؤس امت کو ہو اگزیکلی اسی طریقے سے خلافت کے بعد خلافت کیا شرازہ بکھرنے کے بعد مہترازہ تیس سال کا پورشن سکپ کیا ہے اور وہ اس لئے سکپ کیا ہے کہ وہ فائنسٹ اوہ اس میں پرابلمز فیسکیں تمام خلفہ راشدین نے لیکن وہ فائنسٹ ایرہ تھا اس کے بعد بیسیکلی حوالی اس جیز کو پھر پھر پیارا پھر پھر پیارا پھر چاہے اب دیکھیں کہاں پہ علماء نے اس چیز کو پھر شگر کوٹ کرنا شروع کیا اور کہاں پہ علماء نے پھر ان چیزوں کو اس کو کہتے ہیں بینڈنگ اور ٹویسٹنگ دے ٹروت کہاں پہ حقائق کو سچ کو تھوڑا سا بینڈ کرنا شروع کیا جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی کوئی ایسی بات یا کوئی خبر یا کوئی سچ ایسا ہے کہ جو پتہ چلنے سے ایک گریٹر لاؤس ہوگا تو عموما سائیکالوجی آف ہیومن بینگز کیا کمپیل کرتی ہے ان کو یہ کرنے میں کہ تھوڑا سا سچ کو چھپا دیا جائے شگر کوٹ کر دیا جائے بینڈ کر دیا جائے یا منوور کیا جائے جسٹ تو سیوڈا ریسپیکٹ مسئلہ یہ ہوتا ہے جب آپ حقائق بینڈ کرتے ہیں چھپاتے ہیں یا اس میں ابہام جنریٹ کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آج میں جس تدبر کے ساتھ کوئی سچ یا کوئی حقیقت بینڈ کر کے اس کو کوئی خوبصورت رکھ دیتا ہوں تو میرے بعد میرا جو جانشین ہے یا میرے بعد جس کے حوالے کیا جائے گا سلسلہ وہ بھی اس تدبر کے ساتھ اس بینڈڈ ٹویسٹڈ ٹیل کو اس طرح سے آگے چلا سکے اور ایسا ہی ہوتا ہے ہومن کہ اگر آپ کوئی سچ چھپاتے ہیں تو آپ کو سب سے بڑا جو فیر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں جو سچ چھپا رہا ہوں اس کے consequences جس کے repercussions آگے چل کے کس لیول پہ آئی ہیں اور exactly ایسا ہی ہے اب جب ہمارے اس پچھلے سال سو دو سو تین سو سال پہلے کے علماء کے پاس اور مفقرین کے پاس اور مفسرین کے پاس وہ حقائق پہنچے تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ اس کو اس خطے میں particular لیلاتے وقت یہاں کی mentality یہاں کے culture یہاں کی society یہاں کے norms یہاں کی conversion pre conversion post conversion aspects کو دیکھتے ہوئے اپنی اپنے اقل اپنی اقل اور اپنے شعور کے مطابق facts کو bend twist اور شگر کوٹ کرنا شروع ہے اور دھیر ساری گنجائش چھوڑ دی اس ابحام کو کسی ایسی confusion میں convert ہونے کی جو آج ہم فیس کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں اب یہ تو ہوگئی وہ گفتگو کہ یہ کب ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا اور اس کے وجوہات کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں لیکن اب چلیں جو بھی given situation ہمارے پاس ہیں how are we to handle that how are we to feel 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 that how are we how are we to feel that 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 how are we to find a way to maneuver through it to go through it to find the facts to identify the truth out of the distorted realities out of the distorted facts تو میں نے گروپ میں بھی کوشش کی تھی کہ میں ایک بات بیان کروں کہ ایسے وقت میں آپ کے اوپر تحقیق واجب ہو جاتی ہے جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حقائق میں شکوک و شبہات آ گئے ہیں تو آپ حقائق کو as it is نہیں لے سکتے آپ facts کو as it is آپ facts finding میں بھی جب جاتے ہیں تو آپ facts کو as is نہیں لیتے آپ فیکٹس کو پھر انیلائز کرتے ہیں اپتنٹیکیٹ کرتے ہیں ویریفائی کرتے ہیں اور ویریفائی بائی مینز اف سالڈ ایویڈنس ویریفائی کرتے ہیں تو یہ جو تحقیق ہوتی ہے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا ایک پروسس کے مجھے اگر آپ پہ ابھی ویڈیو میں بیک گراؤنگ گری نظر آ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس وقت ہماری اس زوم سیشن میں موجود لوگوں کو گری نظر آئے کسی کو آف وائٹ نظر آئے گا کسی کو وائٹ نظر آئے گا کسی کو کچھ کلر نظر آئے گا اور پھر ہمیں یہ پلا چلا ساینس میں کہ لیفٹ سائٹ او دے برین جیوز کرنے والوں کے کلر کی دیفرنٹ کرسپشن ہوتی ہے اور رائٹ سائٹ او دے برین جیوز کرنے والوں کی کلر کی یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے جو ابھی آف وائٹ نظر آرہا ہے وہ میری رییالیٹی ہے اس میں شک نہیں ہے وہ اصلیت ہے وہ مجھے لیے وہی اصلیت ہے اور میرے ساتھ پیرلل کسی شخص کی جو ریالیٹی آف وائٹ کی گری ہے یا لائٹ بلو ہے یا وائٹ ہے وہ اس کی ریالیٹی ہے وہ اس کے پر قائم رہے گا وہ اس کے پر بحث کرے گا مجھے تو ایک دیکھ رہا ہے اب ان ریالیٹیز کو جب ہم قریب لاتے ہیں اس گری کو اور اس آف وائٹ کو قریب لاتے ہیں دو سرکلز پر تو جہاں پہ وہ کوئن سائیڈ ہوتے ہیں اس حصے کو فیکٹ کہتے ہیں اور اسی فیکٹ کے پورشن کو سب فیکٹ کو جب قریب لائے جاتا ہے تو وہ فیکٹ جہاں unite ہوتے ہیں اس کو truth کہتے ہیں اور پھر یہ سارے truth جب جب use کیے جاتے ہیں اور وہ درمیان میں جو matching portion ہوتا اس کو universal truth تو from reality to fact to truth to universal truth یہ process ہوتا ہے آپ کی fact searching the truth looking for the truth identifying the truth یہ وہ process ہوتا ہے اب یہ ساری realities جو scattered ہیں based on the perception that every person has which varies from person to person اس کی nourishment اس کی education اس کا exposure اس کا right left brain یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں اور بہت سے دیگر وہ حامل جو ہیں وہ کسی انسان کی reality کو establish کرنے میں کار فرما ہوئے لیکن ان سب realities کو کے بیچ میں سے fact کو تلاش کیا جاتا ہے اس fact کو recognize کیا جاتا ہے اس fact کو verify کیا جاتا ہے اس fact کو authenticate کیا جاتا ہے پھر ان facts کو اکٹھا کر کے truth identified کیا جاتا ہے اور پھر جو universally acclaimed یا globally acclaimed truth ہوتے ہیں ان کو universal truth آ جاتا ہے اچھا اب یہ تو ہو گئی fact finding اور truth کا mechanism اب ایسے حالات میں جب دین کی تعلیمات اور historic references distort ہو چکے ہیں اپنے اپنے school of thought میں ان کو اپنی اپنی طرف سے پوری طرح سے distort کیا تو میرے جیسے شخص کے پاس اس era میں آپ جیسے شخص کے پاس اس era میں اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں بجتی کہ وہ اپنی ویریفکیشن اپنے ریسرچ اپنی تحقیق ایکٹیویٹ کر دے from the day one of the senses that a person has the sense that a person has کیا ویریفکیشن واجب ہوگی اپنے ویریفکیشن کی different mechanism ہے ریسرچ کی different mechanism ہے کوئی کسی طرح سے ریسرچ کرتے ہیں آپ کو جس طرح کی training میں تھی ہے schools colleges یونیورسٹیز میں آپ کو ریسرچ میکنیزم بتائی جاتے ہیں مورن terms آگیں سپلائی کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے 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 آپ اس نیبل پہ آتے ہیں کہ آپ پاس تمام کے تمام حقائق چاہے وہ مبہم حقائق ہو چاہے وہ آیاں حقائق ہو چاہے وہ distorted حقائق ہو چاہے وہ verified حقائق تمام حقائق آپ کی ٹیبل پہ موجود ہوتے ہیں آپ حقائق کے اوپر سچ کی تلاش کرتے ہیں اور سچ کو دھونتے دھونتے اس پروسس تک پہنچتے پہنچتے آپ ان تمام مفقرین ان تمام مبسرین ان تمام مفسرین ان تمام محققین ان لوگوں کی ریسرچ ان کی رائے ان کی ویڈیوز ان کی بکس ان کے ریسرچ پیپرز ان کے آرٹیکلز ان فیچرز یہ سارے پڑھتے 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 آپ جب اس پروسس میں ان بائس ہو کسی کی بات کو فائنل ورڈک سمجھے بغیر کیونکہ فیکٹ فائنڈنگ میں آپ ورڈک نہیں لیتے فیکٹ فائنڈنگ میں آپ سے فائنڈ کرتے وہ سارے فیکٹ جب آپ سنتے سنتے مختلف کون سے سچ سے کوسوں دور کسی بھی وجہ سے پائے جاتے ہیں آپ جو کوسوں دور ہیں ان کو پھر اگر آپ اپٹیٹوڈ ہے کہ کیوں ہوا کب ہوا کس وجہ سے کر رہے تو آپ اس کی طائق میں جاتے ہیں نہیں تو کونٹنٹ لکھا اور بنائے اور اس طرح کے جو بھی ان کے پاس جو بھی کونٹنٹ پھر آپ کے پاس لسٹ آ جاتی ہے کہ آپ نے آئندہ جب کسی معاملے کے لئے کسی سوال کے جواب کے لئے اگر کہ کہیں رجوع کرنا ہے تو کون سے علماء کی لسٹ ہے جو صرف ہے پتا ان کے کوئی ایسا یونرہ ہو جس میں ان کی بات حقیقت کے سب سے زیادہ قریب تر ہو اور کون سی بات کسی جیسے ہم عموماً ڈسکرس کرتے ہیں رامدی صاحب کے بارے میں یہ کھائی چیزوں سے مجورٹی آف علماء کو اختلاف لیکن ان کی کئی چیزیں ایسے ہیں جو بلکھو سچ کے قریب تر رہے ہیں حقیقت تر رہے ہیں تو لوگ ان کی مفتگو کو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے اس کو accept کرتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ حدیث سے یا قرآن قرآن حسندت سے کانٹوڈک کرتی اس کو رج کر اس پروسس سے آپ مختلف علماء کو کانٹ انٹ پڑھ سمجھ جی طریقہ ہے آج میرے لیے یا آپ کے لیے تحقیق واجب ہو گئی ہے تحقیق کے بعد آپ ایڈنٹیفائی کر لیں اس کے بعد آپ اپنے اپنے میار تحقیق کر لیں کہ آئندہ کے لیے جب تحقیق سوال میرے دون آتا ہے کہ میں کس عالم کی یا کس کتب سے رجوع کرنا ہے اور جب مجھے کوئی ویسے جنرل پسٹن آتا ہے ایسا دین سے ریلیٹید ہسٹری سے ریلیٹید تو میں نے کس عالم سے اور کس مفسر تفسیر سے یا کس کتب سے استفادہ کرتے ہیں یہ سمپل سا جو میں آپ لوگ کہ سکتا ہوں اس سوال کے دور میں دونوں سے پوائنٹ کور ہو جاتی ہیں کہ جو تک کیسے پہنچا جائے اور ان علماء کو کیسے ایڈنٹیفائی جائے جائے میں ایک گروپ میں کہ آپ نے ان کو ڈھونڈنا نہیں ہے دورست علماء کو پہچان ہے وہ آپ ہی پائے جاتے ہیں ہم ہی پائے جاتے ہیں اس ہی لسٹ میں پائے جاتے ہیں جس میں تمام علماء ہیں آپ نے صرف پہچان نا ہے کہ سچ قریب طرف کم سا عالم پائے ہے اس کو آپ نے